اسلام علیکم موزد ناظرین اگرامی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں کچھ نیوز جو ہے وہ حماس کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اور یہ ایک ویڈیو ہے جس میں حماس پر پریشر اور دباؤ ڈالنے کے لیے قطر کے امیر کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جن کا نام جو ہے وہ تمیم بن حمد ہے یہ آل سانی سعود میں سے ہیں یا آل سانی ہے جو وہاں کے جو بڑے امیر تھے تو یہ آٹھویں امیر ہیں یہاں کے ان کے اوپر ابھی پہلے پریشر تھا کہ آپ حماس سے کہیں کہ وہ حملے روکے اور ہمارے یہودی فوجیوں کو نہ مارے یہ اسرائیل کی سمجھ نہیں آئی آج تک ہمیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اٹھائیس ہزار سے ستیس ہزار لوگ بچے عورتیں مار چکا ہیں اور تقریباً کوئی تین سے چار ہزار بلڈنگز اڑا چکا ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے فوجی مت مارو حیران ہے یہ گنڈا گردی ہے تو اب انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا ہے اس کو اس کی کوئی ویڈیو وائرل نکالی ہے ڈارک ویب پہ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے کسی کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹا آپ لینا چاہیں اگر ہوگا تو وہ مل جائے گا تو وہ ملا ہے ان کو ڈارک ویب کے ذریعے سے یا جیسے بھی ملا ہے قطر کے امیر کا تو اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر حماس کو آپ نے یہ نہیں کیا روکا نہیں تو ہم یہ کر دیں گے اس کو لیگ کر دیں گے وغیرہ آئیے اس نیوز کو سنتے ہیں بہترین نیوز آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ سلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دو بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں خبریں تو میرے پاس اور بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو دینے کے لیے لیکن دو بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ قطر کے امیر کی سکینڈلیس ویڈیو ان کی نازیبہ ویڈیو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید میڈل ایسٹ کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دے گا ایک بہت بڑی خبر ہے اور یاد رہے جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے پیچھے مساد ہوتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہوتا ہے یہ کام انہوں نے جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک سٹیٹیجی ہے یہ کام قطر کے ساتھ کیوں مطلب دیکھیں نا قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ میڈییشن کروائی ہے جس نے ہمیشہ سالسی کا کردان ادا کیا ہے ابھی بھی امریکی حماس اسرائیلی ان تینوں نے اگر مذاکرات کرنے ہو تو وہ قطر سے کہتے ہیں تو قطر کے امیر کے ساتھ یہ دشمنی کیوں نبھائی جا رہی ہے ان کی سکینڈلیس ویڈیو جاری کیوں کی جاری ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے جو ویڈیو ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ حزباللہ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا دیکھئے اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم ہے پورے کا پورا آپ یقین کیجئے مصر کو چھوڑیں آپ خالی حماس والے وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اسرائیل کو اسرائیل کے پاس صرف ایک چیز ہے وہ ہے ان کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں میں پورے اسرائیل کے اردگرد ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل میں کوئی بھی مزائل کوئی بھی راکٹ داغا جاتا ہے تو جو جال ہے وہ اس کو روک لے گا یہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سکھایا ہے بتایا ہے اسے کہتے ہیں آئرن ڈوم یعنی لوہے کا بنا ہوا گمبد اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے یہ وحد مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا دوستو حزباللہ نے اس کو اڑا دیا ہے حزباللہ نے اس کو ٹارگٹ کیا یہ بہت بڑی خبر ہے آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے اسرائیل کو ننگا کر دیا ہے برہنہ کر دیا ہے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی دوستو ملی ہے امریکی صدر کے خلاف اور امریکی وزیر خارجہ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے واشنگٹن کے اندر یہ بھی ایک بڑی خبر ہے آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے ممالک کے اندر ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو کہ ہم سوچ میں نہیں سکتے تھے کبھی ہوگا تو آئیے ناظرین اس کا میں آغاز کرتا ہوں ویڈیو کا باقیدہ طور پر میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں حزباللہ نے کیا کیا ہے پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ قطر کے امیر کی جو لیکڈ ویڈیو ہے سکنڈلیس ویڈیو ہے نازیبہ ویڈیو ہے اس کے حوالے سے وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو پھر اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ کیوں کیا گیا ہے کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے یہ صحیح تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے دوستو فلسطین سے محبت کرنے والی کمیونٹی آپ لوگوں کا تابن درکار ہے اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم یہ بیس لاکھ کا فگر جو کہ چند ہزار کرے گیا ہے وہ ہم ٹچ کر لیں گے آپ ویڈیو کو اگر لائک کریں گے اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا فائدہ ہمیں ہی نہیں ہوگا بسیکلی اس کاؤز کو ہوگا کیونکہ وہ تمام یوٹیوبرز وہ تمام صحافی جو فلسطین کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ان کے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیلی جو پروپاگنڈا ہے وہ دفن ہوگا فلسطینی جو نیرٹیو بیانیاں ہے وہ اوپر جائے گا انشاءاللہ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے پریس ٹی وی اس کو رپورٹ کر رہا ہے دوستو کہ حزبالہ جو کہ لبنان کے ریزسٹنس مومنٹ ہے انہوں نے ڈرون اٹیک کے ذریعے اسرائیلی ریجیم کا جو آئرن ڈون میزائل سسٹم ہے جو کہ نورتھ میں واقع ہے یعنی ان کے شمال میں واقع ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا آج صبح اور تباہ کر دیا اچھا اب یہ بہت مشکل کام تھا آئرن ڈون سسٹم بسیکلی کیسا سسٹم ہے جو کہ آنے والے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرتا ہے ان کو روکتا ہے یعنی اگر میزائل کوئی داگا گیا ہے کوئی راکٹ داگا گیا ہے تو یہاں سے میزائل نکلے گا ہوا میں تباہ کر دے گا اور یہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس لیے اس کو آئرن ڈون کہتے ہیں یہی کام ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جب سات اکتوبر کو حماس نے راکٹ داگے تھے اسرائیل کے اندر تو وہ راکٹ تقریبا ان کی تعداد تھی پانچ ہزار بیس منٹ میں اسرائیل کے اوپر پانچ ہزار راکٹ داگے گئے تھے آئرن ڈون بڑا ایفیشنٹ بڑا کمال کا ڈیفنس سسٹم ہے مگر اتنے سارے راکٹس اتنے کم ٹائم میں جب آئے تو وہ فیل ہو گیا اور یہی وجہ بنی کہ پھر اسرائیل کے اوپر بموں کی بارش ہوئی تھی دوستو لیکن اس کی جو خامیاں ہیں یہ انڈسپنسبل سسٹم تھا یہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ اس کے آگے کوئی ٹکتہ نہیں تھا اتنا مضبوط ڈیفنس سسٹم تھا آئرن ڈون اس دن کے بعد سات اکتوبر کے بعد حماس ہو حزباللہ ہو القسام بریگیڈ ہو انہوں نے آئرن ڈون کی خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیں اور بالاخر ان کو خامیاں مل گئیں لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوا کہ انہوں نے آج حزباللہ نے ٹارگٹ کیا آئرن ڈون کو اور اب جو شمال کا حصہ ہے وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے وہاں سے جتنے بھی اٹیک ہوں گے اب اسرائیل کے اوپر اسرائیل ان کو روک نہیں پائے گا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے حزباللہ کی بہت بڑی جیت ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اب میں آگے آتا ہوں اور اب آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے دھمکی دی گئی ہے امیر قطر کو وہ دھمکی کیوں دی گئی ہے اور اسرائیل نے بابانگے دول دھمکی دی ہے انگریزی کا یہ ایک ملکہ مختصر سا تیس سیکنڈ کا کلپ ہے میں چاہوں گا آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو انگریزی سمجھا گئی ویری گوڈ نہیں آئی تو آپ واپس آئیے گا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہوا کیا یہ دیکھئے جناب یہ ویڈیو دیکھئے آپ نے اب وہ لکھتے ہیں جناب وہ بقیادہ نام لے کا کہا گیا ہے کہ تمیم یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے اور ہم اسرائیل سے ہیں اور تمہارے پاس چوبیس گھنٹے ہیں آگے ڈاگ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہم تمہیں ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے قطری پروجیکٹ اور پھر آخر میں دکھاتے ہیں کہ قطر کا جو جھنڈا ہے وہ جلا دیا جاتا ہے کیوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں امیر قطر کو امیر قطر کے ساتھ ایسا کر کیوں رہے آخر ہو کیوں رہے ناظرین یہ گیارہ گھنٹے پہلے کی یہ ویڈیو ہے اور اب سے ایک دو گھنٹے پہلے کی خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ قطر پہنچ چکا ہے اور قطر سے قطر کو پریشرائز کیا جا رہا ہے قطر کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ ہماس سے بات کر کے سیس فائر کروائے بلی آگے تھیلے سے باہر یہ سوچنا آپ نے بھاگنا نہیں یہ حصہ درہ گوھر سے سنیے گا امیر قطر کی برہنا نازیبہ ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکی دینا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس گیارہ گھنٹے پہلے اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ کا فلائے کر کے قطر جانا اور قطر کو مجبور کرنا کہ ہماس کو مجبور کرے کہ وہ سیس فائر کرے جنگ بندی کا اعلان کرے اس کا مطلب کیا ہے اس کے پیچھے کیون ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل برہی طرح یہ جنگ ہار چکا ہے اگر اسرائیل منت سماجت کام نہیں آئی امریکہ نے چائنہ سے کہا کہ تم آکے یار ذرا بات کرو ہماس والوں سے کہ سیس فائر کرلو یار اللہ کا نام ہے چائنہ نہیں مانا پھر اسرائیل نے امریکہ سکھا کہ سعودی عرب سے کہے سعودی عرب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اب اسرائیل نے وہ کام کیا ہے جس کامیں بہت اچھے ہیں وہ ہے بلیک میلنگ مساد کے ذریعے بلیک میلنگ کروائی گئی ہے اور قطر سے کہا مجبور کیا جارہا ہے قطر کو اس کا مطلب ہے کہ بری طرح اسرائیل ہار رہا ہے ہماس پھینٹی لگا رہا ہے اسرائیل کی اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب پیرو میں آنگرہ ہے اسرائیل کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے وہ ممالک کے سربراہان کو بلیک میل کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے ناظرین تو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے بیسکلی یہ ہماس کی جیت ہے انشاءاللہ بہت جلد میں اگلی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کیونکہ آج متوقع ہے کسی بھی وقت آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا فیصلہ آئے گا ساؤت افریقہ جو عالمی عدالت انصاف کے اندر کیس لے کے گیا تھا اسرائیل کے خلاف اس کا فیصلہ آج متوقع ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے انشاءاللہ میں لائیو چلاوں گا اسی چینل کے اوپر آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیال رکھئے تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عربی بھائی ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ جتنے بھی عرب مالک کے لوگ ہیں اصل میں قرآن پاک نے اجازت تو دی ہے کہ آپ یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں مسلمان عورت یہودی مر سے نہیں کر سکتی اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ راغم ہو اسلام کی طرف اور یہ مسلمان ہو جائیں صرف ان کو اجازت دی گیا عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مشرقوں یعنی ہندووں کے ساتھ بالکل اجازت نہیں دیا اسلام نے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ اولاد جو ہے نا اس کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ یہودی ہوگی تو وہ اسلام کے مطابق تربیت نہیں کرے گی لیکن یہ آج بھی قرآن کے اس اجازت نامے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی عورتوں سے شادیاں کر کے لے آتے ہیں یہ کام جو جو نازبہ ویڈیو ہے یہ یا تو زنا کے موقع پہ کی جا سکتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ عرب ایسے نہیں ہے اور خاص کر ان کے امیر ایسے نہیں ہے انہوں نے خامقہ شادی کی ہوگی شادی کرنے کے بعد اس خاتون نے کیونکہ یہودی تو سازشی دماغ ہے نا اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ تم سازشی لوگ ہو سازشیں کرتے رہو گے اس لیے سازشوں کی وجہ سے ان کی سازشیوں کی وجہ سے مکہ سے اور خیبر سے اور مدینہ سے ان سب کو نکال دیا گیا تھا کہ تم سازشیں ہی کرتے رہو گے معاہدے ہی توڑتے رہو گے اور سازشیں کرتے رہو گے تو اس کے بعد اب یہ سازش یوں ہو سکتی ہے کہ بیوی نے وہ ویڈیو بنائی ہو اور وہ نازبہ ویڈیو اب لیک کر کے چلی گئی ہو چھوڑ کے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے لیک کر دی ہو اس طرح کے بہت سارے عزمشن ہو سکتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسرائیل حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے قطر کے امیر کو بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ حماس کو کوکہ ہمارے فوجیوں کو نہ مارے اچھا تم مارتے رہو بچوں کو عورتوں کو اور بڑوں کو اور نوجوانوں کو آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی عجیب ویڈیو تھی کہ آخر تنگ آکے خیموں میں شادیاں کر رہے ہیں بیچارے آخر دیکھو اتنی تعداد ہے گیارہ لاکھ لوگ غزہ کے اندر جو انہیں شادیاں بھی کرنی ہیں کتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کے بچے ہو رہے ہیں ہرہ سپتالیں نہیں ہیں پتہ نہیں کیا سسٹم ہو رہا ہے اللہ معاف فرمائے تو اللہ ان کی مدد فرمائے اس لیے تو ہم آواز اٹھانے آ رہے ہیں اس لیے تو ہم آواز اٹھانے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بھئی آپ لوگ اسلام کا ساتھ دیں اسرائیل کا نہ دیں چلتے چلیئے نمیلتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم